ہلو بچو آج ہم لے کیا ہیں ٹھو سوستہ کے دوسرے بھاگ کو یہ دیا اپنے سے پہلے والے بھاگوں کی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں جائیے وہاں پر لنک مل جائے گا چلیے بچو بچو بائیس نمبر سوال کو پڑھتے ہیں کہہ رہا ہے اٹامک مان اٹامک ماس نائنٹی سکس بچو اٹامک ماس کیا ہے ایم ڈی آ ہے ایم ڈی آ ہے نائنٹی سکس پرمارو بھار جسے ہم لوگ اندیوں بولتے ہیں پرمارو یا اڑو بھار مان لو ٹھیک ہے پرمارو بھار اڑو بھار بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہے دنسٹی دنسٹی دیا ہے گھنہ توجہ جسے دی ہم لوگ بولتے ہیں کتنا دیا ہے ٹین دسمالہ اتری گرام پرتیس سینٹی میٹر کیوب ٹھیک ہے والے تتوں کا یونٹ سر ایک کیوب ہے جس کی ایج کی لمبائی ہی بچو بھجا بھجا دیا ہے تین سو چودہ پی ایم پیکو میٹر بولتے ہیں اس کو بچو ہمیں بدلنا پڑے گا کس میں ہے سینٹی میٹر میں تو بچو ہم آپ کو بتا دیں ایک پیکو میٹر برابر ہوتا ہے دس کی پاور مائنس بارہ میٹر اور ایک پیکو میٹر برابر ہوتا ہے دس کی پاور مائنس دس سینٹی میٹر تو بچو یہ دو ہیں تو ہمیں سینٹی میٹر والا ہی یوچ کرنا ہے تو ایک ہی ویلو آ جائے گی تین سو چودہ پی کی ویلو ہے ٹین کی پاور مائنس ٹین سینٹی میٹر بچوں یہ سینٹی میٹر والی ویلو ہے یا رکھنا کونسی ویلو ہے یہ سینٹی میٹر والی اب یہ بتائیے اب ہمیں کرنا کیا ہے آگے اور آگے دیکھئے سوال کو پڑھئیے کہ جالک کی سرچنا گیاد کرنا ہے سرچنا بچوں ہمیں جڑ کی ویلو بتانی ہے یہاں پر سرچنا یہ ایف سی سی ہے کیا ہے کونسا بی سی سی ہے یا ایف سی سی ہے یا ایف سی سی ہے یہی سب میں بتانا ہے یادی جڑ کی ویلو بچوں ایک آ گیا تو وہ کیا ہوگا ایس سی سی ہوگا یا ایس اس سی سیمپل کیوبک سیل اور اگر جڑ کی ویلو دو آ گیا تو بی سی سی ہوگا کیا ہوگا بچوں بی سی سی اور اگر جٹ کی ویلو چار آ گیا تو ایف سی سی ہوگا تو ان میں سے کوئی ایک آئے گا ٹھیک ہے یہ ہمیں نکالنا جٹ کی ویلو جو ہوگا وہ اس کی سرچنہ ہوگی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اور ہمیں کیا دیا ہے کہہ رہا سرچنہ ایف سی سی ہے بی سی سی ہے اور اس میں این نوٹ کی ویلو آپ کو دیا ہوا ہے این نوٹ کی ویلو کتنا دیا ہوا بچوں دیکھ لیجئے سکس دس ملو جیرو اینٹو ٹین کی پاور ٹونٹی تھری یہ ویلو ہے چلیے اچھو فارمولا لگاتے ہیں فارمولا کیا ہے جو سوطر ہوتا وہ ہوتا ڈ برابر جڈ گوڑے ایم بٹے اے کیو اینٹو این نوٹ بچوں میں آج جڈ کی ویلو چاہیے سب کو ادھر گوڑے میں بیت دیں گے ایم کو نیچے بٹے میں چلا جائے گا تو جڈ برابر ہوگا ڈ گوڑے اے کیو گوڑے این نوٹ بٹے ایم آنپوٹ کریے یہاں پر چلیے ڈ کی ویلو ڈ کی ویلو کتنی ہے بچوں ٹین دس ملو تھری انٹو اے کی ویلو کتنی ہے تین سو چودہ گوڑے دس کی پاور مائنس دس کی پاور ہول کیو بٹے این نوٹ این نوٹ کی ویلو کتنی ہے سکت دس ملو جیڑو ٹوٹ تھری انٹو ٹین کی پاور ٹونٹی تھری بٹے ایم ایم کی ویلو کتنی ہے نائنٹی سکس اب بتائیے جڈ برابر کتنا ہے اب اس میں دیکھئے کیا کریں گے آپ اس کو کاٹ سکتے ہو اگر دو سے کاٹنا ہے تو کاٹو یا تو رہنا تو ابھی ہم ملٹی پڑ دے دیں گے ٹھیک ہے اس کو تین بار لکھئے کتنی بار بچوں تین بار یا تو بیٹا اس کو اسٹینڈر فارم میں لکھنا ہے تو اس کو ایٹ کر دو ہم نے بتایا تھا نا اس سے یہ آسانی سے سالف ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کیا کرنا ہے آپ کو بہت دھانس دیکھئے اس کو آپ لکھ سکتے ہیں تھری دسمالو ون فور بھائی ہم نے دو جیرو اس سے ڈیوائیڈ دے دیا اب یہ آٹھ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بچوں آٹھ ہو جائے گا ابھی بتا رہا ہے ایسا ہم کیوں کر رہا ہیں یہ پرکٹس سے ہی ہوگا وہ آپ کو سوچ میں آ جائے گا بٹے نائنٹی سکس اب دیکھئے بچوں جیڈ برابر ٹین دسمالو تھری اس کو تین بار لکھیں گے تھری دسمالو ون فور تھری دسمالو ون فور اور تھری دسمالو ون فور اور گڑم کیا ہے سکس دسمالو جیرو ٹو تھری اور ٹین کی پاوہ دیکھئے آٹھ تری چوبیس چوبیس مائنس کا پلس کا تیز کا تو ایک بچے گا مائنس کا سمجھ گئے بچوں ایک مائنس کا بچے گا نائنٹی سکس ہو جائے گا یہ اسٹیپ مائن نیچے آکے دس ہو جائے گا دس کا گڑا کریں گے تو کیا ہو جائے گا دیکھ لیجی ہم آپ کو بتا دیں یہ دس نیچے آئے گا پلس ہو جائے گا دس کا اس میں گڑا کریں گے تو نو سو ساٹھ ہوگا بھئی دس کا آپ گڑا کر کے دیکھ لو یہ آ جائے گا اب جو بچہ ان کا ملٹی پلائی کرو جب بچوں آپ ان سب کا گڑا کرو گی یہ تو نیچے آ چکا ہے بھائی گڑا ہوگے جب ان کا آپ گڑا کرو گے تو انیس بیس دسمالو سکس آئے گا ٹھیک اب آپ اس میں بھاگ دے دو جب بھائی اس میں آپ اس کا ڈیوارڈ دو گے تو آئے گا ٹو دسمالو جیرو 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 اس کو لگ بھگ لگ بھگ دو لکھ سکتے ہو دو آنے سے یہ کون سا بیٹا جالک ہے یا بی سی سی جالک ہو جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لو پہلے بچوں اگلے نمبر تیس نمبر سوال کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے نائن ایٹ دسمالو فائب گرام پرتی مول اٹومک ماس والے تطوکی ایف سی سی سر اچنا بٹو اٹومک ماس دیا ہے اسے ہم کیا مان لے بچوں ایم مان لے رہے ہیں اٹومک ماس کو ہم نے مان لیا ایم ہے یہ کتنا ہے نائن ایٹ دسمالو فائب گرام پرتی مول اس کے بعد دیکھئے ایف سی سی سر اچنا کہہ رہا ہے نا تو جٹ کی ویلو بٹا ہوگی چار کیونکہ وہ ایف سی سی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہے یونٹ سل کی بھجا کی لمبائی اے کی ویلو گڑا کرو گے اس سے پانچ سو گڑے دس کی پاور مائنس دس سینٹی میٹر ابھی ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے والے سوالوں میں نا اب اس کے بعد دو جیرو اس کو دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ برابر پانچ گڑے دس کی پاور مائنس آٹھ سینٹی میٹر اب اچھو یہ ویلو آپ کو یوج کرنی ہے ایک ہی جگہ اور دنسٹی ڈی کی ویلو کتنی ہیں فائیو دس ملو ٹو ٹو گرام پرتی سینٹی میٹر کیو کیا ہے یہ ہو جائے گا اوکرہ ایوو گادرو کوشٹن کا مان گیاد کیجئے مطلب ن ناٹ کی ویلو ہمیں گیاد کرنا ہے آئی اچھو گیاد کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو فارمولا بتانا پڑے گا فارمولا کیا ہوتا ہے فارمولا ہوتا ہے ڈی برابر جڈ گڑے ایم کیپٹیل ایم بھی مان سکتے ہو کیپٹیل ایم ہی مانا جاتا ہے اے کیوب گڑے این ناٹ اب اچھو یہاں سے اگر ہم این ناٹ کو ادھر پھید دیں تو آپ کا کیا آ جائے گا این ناٹ ادھر آ جائے گا ڈی اس کی پوزیسن پہ چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا فارمولا اے کیوب گڑے ڈی اب اچھو آئیے یہاں پر ہم سالپ کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے چار ہے گڑے ایم کی ویلو کتنی ہے نائن ایٹ دس ملو فائیب اور بٹے اے کیوب اے کیوب کی ویلو یہ رکھیں گے پانچ گڑے دس کی پاور مائنس آٹ کا ہول کیوب اور انٹو ڈی ڈنسٹی کتنی ہے بچھو فائیب دس ملو ٹو ٹو اب ہم یہاں پر کیا کرنے والے ہیں دیکھ لیجئے چار کا گڑا کا دے رہے ہیں کیلئے چار پنچے بیس بیس کا جیرو حاصل لگا دو چارو بٹھ باتیس دو چونتیس کا چار حاصل لگا تین چار نمیہ چھتیس اور تین انتالیس اب ایک سنگیہ بات پوائنٹ ہے تو پوائنٹ لگا دیا بٹے اور پانچ کا کیوب پانچ کا کیوب پانچ کو تین بار لکھو ایک بار دو بار تین بار اور کیا ہوگا آٹھ تریک چوبیش مائنس کا چوبیش اور گوڑے فائب دسمالو ٹو ٹو ہو جائے گا ان نوٹ کی ویلو نکالنا ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تھی نائن فور پچم پچیس پچیس بنچے اکسو پچیس گوڑے فائب دسمالو ٹو ٹو یہ اوپا جا کے پلس ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک جیرو اس کو دے دو بچوں تو ان نوٹ برابر ایک جیرو ہم اس کو نکال کے اس کو دے دیا تو تھی نائن فور جیرو انٹو ٹین کی پاور ٹونٹی تھری ہو جائے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کے ویلو میں ٹونٹی تھری ہوتا ہے اب اس کا ہم گوڑا کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جب بچوں یہاں پر ہم گوڑا کریں گے تو کیا آئے گا دیکھئے جب ہم گوڑا کریں گے اس کا تو آئے گا چھے سو باون دسمالو فائی اور جب ہم یہ آپ کا انصر ہے آپ ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لو چلے بچوں اگلا نمبر سوال دیکھتے ہیں چوبیس نمبر سوال کیا کہہ رہا ہے کہا ایک تو تو ایف سی سی سرچنا میں ہے ایف سی سی مطلب جڑ کی ویلو کتنی ہے چار اس کی گھنہ تو اس کی گھنہ تو کتنا ہے سیون دسمالو ٹو گرام پر تیس سینٹی میٹر کیو اور تات تو کت دو سو گرام بچوں یہ کیا ہے دو سو گرام جو یہاں پر دیا وہ ایم ہے کیا دیا ہے ایم دیکھیں بچوں اس کو ایک کام کریے آپ ایم مان لیجئے دو سو گرام کیا مان لیجئے دو سو گرام وہ ایسے این نوٹ کی ویلو فکس ہوتی لیکن یہاں پر دیا ہے کیا فور دسمالو ٹو ایر ٹھری انٹو ٹن کی پاور ٹوئنٹی فور پرمارو پرمارو کی سنکھیا ہوتی ہے نوٹ نا لیکن یہاں پر گیوین ہے تو یہی یوش کریں کہ نہیں گیوین ہوتا تو کیا یوش کرتے ہیں سکس دسمالو جیرو ٹھری انٹو ٹن کی پاور ٹوئنٹی یہ والا یوش کرتے ہیں لیکن ابھی فیلال یہ کریں گے یہ نہیں کریں کیونکہ یہ گیوین ہے دیا ہے اور یونٹ سل کی لمبائی ایک یاد کرنا ہے بچو تو آئیے ہم فامولہ بتاتے ہیں اور سوالوں کو حل کرتے ہیں بچو آپ بتائیے سوتر کیا ہوتا ہے سوتر دیا ہمیں ڈی برابر جڈ گڑے ایم بٹے اے کیو گڑے انٹ بچو یہاں سے ہمیں گیاد کیا کرنا اس سوال میں سب سے پہلے ایک گیاد کرنا یہ کوئی دھر بھیجو اے کیو جڈ گڑے ایم بٹے ڈی گڑے انٹ یہ آئے گا اس کے بعد بچو کیا ہوگا آپ یہاں دیکھئے اے کیو برابر جڈ کی ویلو کتنی ہے چار ہے دیکھ جڈ کی ویلو کتنی ہے چار ایم کی ویلو کتنی ہے دو سو بٹے ڈی کی ویلو کتنی ہے سیون دسم لو ٹو انٹو انٹو نوٹ کی ویلو کتنا ہے فور دسم لو ٹو فور دسم لو ٹو ایٹ تھری انٹو ٹین کی پاور ٹو انٹی فور ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کی برابر چار دونی آٹھ چار دونی یا تو اس کو کارڈو میں گھڑا کرو چار دونی آٹھ آٹھ سو بٹے ابھی ان کو گھڑے میں رکھ لو گھڑا کرنا پڑے گا آئی ان کا گھڑا کر لیتے پہلے ہم ٹھیک ہے ان کا گھڑا کر لیتے ہیں تو جب بچوں ان دونوں آپ گھڑا کرو گھڑا تو انصر آئے گا تیس دس ملو ایٹ تھری ٹھیک ہے یہ آ جائے گھڑے میں دس کی پاور کتنا ہو جائے گا ٹوئنٹی فور کیا ہو جائے گا ٹوئنٹی فور اب دو جیرو دو جیرو کٹ جائے گا بٹا کیا بچے گا بائیس لیکن ایسا بناو کہ تیس سے کٹ جائے جب تیس سے کٹ جائے گا تو آسانی سے سالپ ہو گا تو ایک کام کرو ایک جیرو اس کو دے دو تو ایک کیوب برابر ہو جائے گا آٹھ سو سمجھنا میری بات بٹے ایک جیرو ہم اس کو دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا کتنا یہ ہو جائے گا دس چوبیس ہے نا دیکھ دس سے گھڑا کریں گا تو یہ ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے اب یہ کتنا بچے گا تیس بچے گا تیس بچے گا یہ اوپا جائے گا مائنس تیس ہو جائے گا اب دو جیرو اس کو ہم سالپ کرا دیں گے ایسے اے برابر اب یہ پاور اوپا جا کے الگ ہو جائے گا آٹ بٹے تیس سو آٹ دس ملو تیری گوڑے دس کی پاور مائنس ٹونٹی ون کا پاور ایک بٹے تین اب دیکھئی بیٹا آٹ کیا کیو ہوتا دو بھائی دو کی پاور تین لکھ سکتے ہیں آٹ کو لکھ سکتے دو کی پاور تین سمجھ گا یہ ہم لکھ دکھ دے رہے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں ایسے تین کے کرنی میں آٹ سمجھ دیں گے تین کے کرنی میں تین سو آٹ دس ملو تیری اور اس کو لکھ سکتے ہیں اکیس کم اکیس بٹے تین ایسے لکھ سکتے ہیں اکیس بٹے تین اب دیکھ بہت دھیان سے اس کا دو ہو جائے گا آٹ کا گھن مل دو ہوتا ہے اب یہ ہو جائے گا تین اکم تین ست اکیس سات ہو جائے گا بٹے اس کا گھنمول آپ کو نکالنا پڑے گا بچو تو ایسی کوئی آجائے گا جیسے دو دو کو تین گھن گھن آٹ آگیا اس کا بھی تین گھن گھن آجائے گا ٹھیک ہے جیسے دو گھن دو گھن دو دنی چاہ دنی آٹ آٹ آگیا ایس سکس دسم لوس سی ون فائیب سکس دسم لوس سی ون فائیب سکس دسم لوس زیادہ ہو جائے اس سے ٹھیک آپ راکس لکھ سکتے ہو اب اس میں بھاگ دے دو اس کا کیا کرنا بچوں دو میں سی سی فائیب کا بھاگ دینا ہے جب بھاگ دو گئے بچوں دو میں اس کا تو انصر آئے گا جی رو دسم ملو ٹو نائن سکس انٹو پیکو میٹر میں تو اس کو دس لے جاؤ دس دس میں تین سنکیہ یہ دہ چلا جائے گا دو نائن سکس انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹین لکھ سکتے بتاؤ کیسے پہنٹ آئیں تین جیرو بڑھائیں تین جیرو اوپا جا کے ٹین ہو جائے یہ پیکو ہوتا ہے بڑھائیں بڑھائیں سکس پی ایم تو یہ اس کی جائے بچو ویڈیو کو روک نوٹ کر لو چلے بچو ٹونٹی فائب نمبر سوال کو دیکھتے ہیں کیا کہ رہا ہے کی ایف سی 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 سلور کی دنس ٹی گر کی گر نا کنی بچو دنسٹی کو دی مانیں گے یہاں پر گھنط مانیں گے کیا مانے گھنط اور کہہ رہا کون سا ایف سی 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 مطلب جڈ برابر چار ہوگا اور کیا کہہ رہا ہے کی ایجی کے پرماڑوں کے نکٹ کی دوری بچو سمال ڈی بیچ کی دوری کتنا دیا ہے دو سو ستاسی پی ایم بیچ دوری بیچ دوری کس کے پرماڑوں کے بیچ دوری اور کیا نکال بچو گھنط یہاں پر نکال 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 تو ایک کام کر بچو اس میں دیکھ بریک اٹ میں گیون رہے گا اے جی کا ایٹومک ویٹ ہوتا ہے ایم وہ ہوتا ایک سو سات دسم لو ایر تھری گرام پرتی مول ہوتا ہے اور جو نوٹ کی ویلو ہوتا ہم نے آپ بتائی دیا ہے سکھ دسم لو جیرو ٹو تھری لکھو یا تو پوائنٹ کے دو سنکیات کی لکھو باس سیم ہے ٹھیک ہے پرتی مول ہوتا ہے ٹھیک ہے مول لکھ سکتے ہیں تو آئیے بچھو آگے دیکھتے ہم دیکھ ہم آپ کو بتا دیں سب سے پہلے ایف سی سی کے لیے ایف سی سی کے لیے ایک فارمولا ہوتا ہے دیکھ یہ جو ڈی ہوتا وہ ہوتا ای وائ ٹو یہ ہوتا یہ فارمولا ہوتا تو یہاں سم 287 پی ایم ہوگا نا تو بچھو یہاں پہ دیکھو روٹ ٹو کا مہن ہوتا ہوتا ون دس ملو فور ون فور ان ٹو 287 پی ایم جب بچھو اس کا گوڑا کریں گے دونوں کا تو آپ گوڑا کر کے دیکھ لینا 406 کے آس پاس آئے گا لگ بھگ لگ بھگ اسی کے آس پاس آئے گا اور ہم آپ بتا دیں اس کو آپ سینٹی میٹر میں بدل سکتے ہو دیکھ 406 گوڑے دس کی پاور مائنس دس سینٹی میٹر میں بدل جائے گا ہم نے بتا دیا ہے اب اس کو اس ٹنڈر فار میں بدل سکتے ہو دو جیرو اس سکس انٹو ٹین کی پاور مائنس آٹھ سینٹی میٹر آئے گا یہ ویلو یوز کریں گے تو تھوڑا آسانی ہوگی ٹھیک ہے گھنٹوں کا فارمولہ بتا رہے بچو جو گھنٹوں کا سو تر ہوتا وہ ہوتا ڈ برابر جیڈ گوڑے ایم بٹے اے کیوب گوڑے این نوٹ یہ ہوتا فارمولہ تو ڈ برابر بچو جیڈ جیڈ کی ویلو کتنی ہے جیڈ کی ویلو دیا ہے چار اور ایم کی ویلو دیا ہے ایک سو سات دسمالو آٹھ ایٹ تھری ون جیرو سیون دسمالو ایٹ تھری انٹو اب انٹو نہیں ہوگا ڈیوائیڈ ہوگا بچو اب بتائیے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ میں ایک کی ویلو یہ رکھ ہوتا پور دسمالو جیرو سکس انٹو ٹین کی پاور مانس ایٹ کا ہول کی اس کے بعد انٹو ایٹ ہے بچو یہ ایٹ انٹو میں این نوٹ کی ویلو کی آج جیرو سو لو جیرو ٹو انٹو ٹین کی پاور ٹون ٹھیک ہے اوپر ہوگا ڈی برابر اب چار کا گھڑا کرو چاہ تی آئی بارہ یا تو ایسے رہنے دو بھی ہم کاٹ دیں گے اس سے تو بہت آسان ہوگا دو دونی چار ایک سو سات دسمالو ایٹ تری انٹو اب اس کو تین بار لکھیں گے جی رو سکس جی رو سکس اور دو سے اس کو کاٹ تو اس کو بھی کاٹ نہ پڑے گا دو تین چھ ون یہ آئے گا آٹھ تک چوبیس آٹھ تک چوبیس مائنس پلس کا تیس جب سول کریں گے تو مائنس ون آئے گا یہ اوپر جا کے پلس ہو جائے گا دو سس کو بھی کاٹ دو دو اک کم دو دو نیچ دو تیا ہی چھ اور دس اوپر جا گوڑا ہو جائے گا تو دی برابر اوپر جب دس اوپر چلا جائے گا تو سات دسم مائنس ایر تری گوڑے دس ہو جائے گا نیچے بچے کتنا بچوں اب آپ تینوں کو گوڑا کرو اوپر ہم گوڑا کر دے رہے جب دس کا گوڑا کرو گے پوائنٹ ادھر آ جائے گا ٹھیک اب آئیے چاروں کا گوڑا کرتے ہیں تو بچوں جب سب کا گوڑا کرو گے تو انصر آئے گا ایک سو دسمالو سی ون کے آس پاس آئے گا انصر جب بچوں اس میں ڈیوائیڈ دیں گے جب بچوں ڈیوائیڈ دیں گے تو انصر آئے گا دس دسمالو سی گرام پرتیز سینٹی میٹر کیوڑ گنت کا مات رکھ ہوتا بچوں ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لو اینے سی جو ہوتا ایف سی سی ہوتا ہے کیا ہوتا ایف سی سی ہمیں کنفرم ہو جائے گا جیٹ کی ویلو ہمیں چار یوچ کرنا ہے اور دنسٹی دیا ہے کتنا گرام پرتیز سینٹی میٹر کیوڑ اور کیا کہ رہا اینے پلس اور سی ال آئین کی بچوں ان کے بیچ کی دوری گیات کرنی ہے ہمیں بچوں دی گیات کرنا ہے کیا گیات کرنا ہے دی ایک کام کرتے ہیں چلی بچوں دوری گیات کرنے سے پہلے ہمیں ایک گیات کرنا پڑے گا بینہ اس کے آپ یہ گیات نہیں کر سکت ہو اس کے بعد دیکھ آپ کو مولر مارس دیا ہے بریکٹ میں کیا ہے نی سی ال کا مولر مار 58.5 کی گرام پرتی مول گرام پرتی مول کس کا یہ بچوں نی سی ال کا آپ کو گیون ہے اور نوٹ کی ویلو بھی آپ کو گیون ہے 6.02 انٹو ٹن کی پاور 23 پرتی مول یا مول انوز ٹھیک ہے لکھ جی اگر سوال کہہ رہا ہے اے جی پرماڑوں کی دوری جو ہوتی اے جی پرماڑوں کے بیچ کی دوری اس کا فامولہ ہوتا ہے small ڈی برابر اے بٹے روٹ ٹو کیا ہوتا ہے اے بٹے روٹ ٹو اور دوسرا فامولہ جو ہوتا ہے نی سی نی پلس اور سی ال مائنس کے کی دوری اس کا فامولہ ہوتا ہے اے وائ ٹو یا رکھنا یہ اے وائ ٹو ہے تو ہم یہاں پر یہی یوج کرنے جا رہے ہیں بہت دھیان سے دیکھئے گا تو سب سے پہلے بچوں ہم کیا گھنہ تو نکال گھنہ تو کا فامولہ لگائیں گھنہ تو کا فامولہ ڈی برابر جڈ جڈ کی وائلو کتنی ہے چار ایم کی وائلو کتنی ہے فائی ایر دسمال وائی ایک کیوب کتنا بچوں ایک وائلو اے ہمیں پت نکال نکال گھنہ تو ہمیں دیا تھا دیا کتنا دیا گھنہ تو دو دسمال وائلو سمتنگ تو یہاں لکھنا پڑے گا یہ لکھ دیتے ہیں فائی سکس وائن پوائن ٹو ڈی کی وائلو لکھ دیا ٹھیک ہے فائی ہے اس کے بعد بٹے میں کیا ہے ایک کیوب نکال 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 کیا ہے سکھ دسمال وائلو جی رو ٹو انٹو ٹین کی پاور ٹوان ٹی بیٹا یہ ایک گوڑے فائی ایٹ دسمال وائلو بٹے یہ اس کے گوڑے میں چلا جائے گا ٹو دسمال وان سکس فائی انٹو سکس دسمال جی رو ٹو یہ اوپا جا کے مائنس ہو جائے گا ٹوانٹی ٹھری ٹھیک بچوں اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہٹائیں گے ایک جی ہم بڑھائیں گے یہ جی رو اوپ جا کے چوبیس کرے گا چوبیس تاکہ تین سے کٹ جائے دیں کوئی کس یا چوبیس بنانا پڑتا ہے تو ایک برابر ہو جائے گا چار گوڑے فائی ایٹ فائی گوڑے یو اوپ تو کتنا آئے گا دو دونی چار دو تین ای چھ تو یہ آ جائے گا اب ایک کام کر یہ ایک اوپر گوڑا کرو دو دو پنچے دس دس کا جیرو حاصل لگا ایک دو اٹھے سولہ سولہ ایک ست رکھ سات حاصل لگا ایک دو پنچے دس ایک گیارہ بٹے اب بھئے نیچے گوڑا کرو جب بچو نیچے گوڑا کرو گے تو آئے گا دس ملو ٹھیک یہ آ جائے گا گوڑے دس کی پاور ٹونٹی فور یہ آ جائے گا اس کا اس میں ڈیوائیڈ دو بچو پہلے جب ڈیوائیڈ دیں گے جب بچو اس کا ڈیوائیڈ تو اس میں لگے گا کرنی میں ون سیون نائن دس ملو سیون گوڑے یہ پاور تین سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا چوبیس کی پاور ایک بٹے تین لگا سکتا تین اکم تین تین اٹھ چوبیس تو یہ برابر کیا آئے گا اس کا کیوب کس نیک گوڑا کریں کیا آجائے تین بات اس کا ایک بھاگ یہاں لکھیں گے بچو تو بچو اس کا کیوب ہو گا فائیو دس ملو سکس فور گوڑے دس کی پاور جب کٹ ہو گے تین اکم تین اٹھ چوبیس تو مائنس آٹ آئے گا سین ٹی میٹر میں ٹھیک ہے اب اس پوائنٹ ہٹ سی ال مائنس کے بی کی دوری برابر کیا تھا فاملہ اے وائ ٹو تو یہ دوری کو ڈ سے لکھتے ہیں تو ڈ برابر اے ایک آمان بھائی یہ ڈ لکھ سکتے ہو آپ بریکر میں دوری کو ایک آمان کتنا ہے فائیو دس ملو سکس فور گوڑے دس کی پاور مائنس ایٹ بائی ٹو دو سے بھاگ دو دونی چار ایک ادھا جائے گا سولہ دو اٹھے سولہ دو دونی چار یہ آ جائے گا بچھو انٹو ٹین کی پاور مائنس ایٹ کس میں سینٹی میٹر تو بچھو آپ کی بیچ کی دوری آ چکی ہے آپ بیوڈیو کو روک کر نوٹ کر لو چلی بچھو ستائیسوہ نمبر سوال کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک سو گرام بچھو مالی ایٹومک ویٹ دیا ہے سو گرام دیا ہے نا اور آگے کہہ رہا ہے ایف سی 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 تو جڈ کی ویلو ہو جائے چار ایف سی سی کے لیے پرمار ہوں کچھ سنکھا گیاد کر مطلب ان نوٹ گیاد کر نا پر ٹھیک ہے اور ڈی کی ویلو ہمیں گیوین ہے کتنا دیا ہے بچھو دس گرام پرتیس سینٹی میٹر کیو اور کہہ رہا ہے ایک ویلو دیا کتنا دیا ہے سو پی ایم کتنا دیا ہے سو پی ایم تو ایک کام کرو پی ایم کی ویلو کیا ہے اس کو لکھ سکتے ہیں سو پی ایم کی ویلو سینٹی میٹر میں دس سینٹی میٹر ہوتا ہے کیوں ہوتا کیونکہ ہم نے بتایا تھا ایک پی ایم برابر دس کی پاور مائنس دس سنٹی میٹر آپ لکھ سکتے ہیں میٹر میں دس کی پاور مائنس بارہ اب دو جیرے اس کو دے دیں گے تو یہ گوڑے دس کی پاور مائنس آٹھ سنٹی میٹر لکھ سکتے ہیں آئیے بچوں فارمولا آپ کو بتاتے ہیں گھنتوں کا گھنتوں کا فارمولا ہوتا ہے جڈ گوڑے ایم ایم بٹے اے کیوب گوڑے این نوٹ بچوں این نوٹ کی ویلو یہاں نکالیں گے این نوٹ ازاد آ جائے گا این نوٹ برابر جڈ گوڑے ایم بٹے اے کیوب گوڑے ڈ یہ آ جائے گا مان پٹ کرو بچوں جڈ کی ویلو چار ہے جڈ کی ویلو چار ہے ایم کی ویلو کتنی ہے سو ہے اور اے کیوب اے کیوب کی ویلو کتنی ہے یہ ہے یہ گوڑے دس کی پاور مائنس آٹھ کا ہول کیوب اور گھڑے ڈ ای ڈ ڈ کی ویلو کیسے ایک دوسرے ایک دوسرے نوٹ برابر آئے گا چاہ دھام ایک دوسرے فارم ایک دوسرے کا کیو بڑھ وهو چوہ چہو بیس ان کو پلس بک رکھ مکور ایک گھڑے پلسی ہشیٹھ بک بچوں پلسی ہشیٹھ جمنٹ اور چچھے ہشو بہت وہ کچھ کو تلیا بھی راچ دوسرے رہے گا ہشریہ بہت آتونک شویل زیادہ چار گڑے دس کی پاور ٹونٹی فائی پرماڈو ہو جائے گا یہ آپ کا فائنل انسر ہے بچو ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لیں بچو ٹونٹی ایٹ نمبر سوال کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے الائی پرماڈو کا گھنٹ ہو الائی ایک پرماڈو جس کا گھنٹ ہو دیا ہے کتنا دیا ہے جیرو دسمالو فائیو تھری گرام پرتیس سینٹی میٹر کیو اور کہہ رہا ہے اج لیند بھوجہ کی لمبائی دیا ہے تری دسمالو فائیو ای نوٹ اس کو آپ میٹر بدل لو سینٹی میٹر میں تری دسمالو فائیو انٹو ٹن کی پاور مائنس ایٹ سینٹی میٹر دس میٹر ہوتا تو مائنس ایٹ سینٹی میٹر ہوتا اور کہہ رہا ہے کہ اس میں یونٹ سیل میں الائی کے پرماڈو کی سنکھیا بتائیے بیٹا یونٹ سیل میں الائی کے پرماڈو سنکھیا یہاں پر جیٹ کی ویلو میں بتانا ہے ایلQué یونٹ سیل میں کہہ رہا ہے یونٹ سیل میں اور بچوں یہاں پر این نوٹ کا مانا آپ کو دیا ہے این نوٹ کی ویلو ہے سکس دسملوں جیڑو ٹوٹ تھری انٹو ٹین کی پاور ٹونٹی تھری اور آپ کو ایم کی ویلو بھی دیا ہے کتنا دیا ہے سک دسملوں نائن فور یہ مانا آپ کو دیا ہے چلی بچوں آگے سوالوں کو عمل کرتے ہیں فامولا کیا بتایا گیا تھا گھنہ تو کا ایم برابر این اوہو گھنہ تو کا نا تو ڈی برابر ہوگا کیا ہوگا ڈی ڈی برابر جڈ گڑے ایم جڈ گڑے ایم بٹے اے کیوب انٹو این نوٹ یہ ہوتا ہے فارمولا اب یہاں پر آپ مان نکاریے کیا نکالنا آپ کو یہاں پر جڈ جڈ کی ویلو نکالنا سب کو گڑے میں بھید دیجئے تو جڈ برابر آ جائے گا اے کیوب این نوٹ انٹو ڈی بٹے بچوں ایم بٹے میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اب جڈ برابر دیکھ لیجے فیسے جڈ کی ویلو نکالیں گے یہ دونوں اس کے گڑے میں چلا جائے گا ایم بٹے میں چلا جائے گا ایک کیوب ایک کیوگ کی ویلو ہے 3.5 انٹو 10 کی پاور مائنس 8 کی پاور ہول کیوب ان نوٹ کی ویلو ہے 6.0 2.3 انٹو 10 کی پاور 23 انٹو ڈی کی ویلو کتنی ہے 0.5 3 بٹے ایم ایم کی ویلو کتنی ہے 6.0 9.4 اب ہم کیا کریں گے بچوں اس کو تین بار لکھیں گے ایک بار دو بار تین بار کیونکہ پاور تین ہے اور 8.3 24 24.3 سالپ کرنا بھی آکری میں یہ لکھ لو اس کے بعد یہ لکھ لو اب یہ جب سالپ کریں گے 8.3 24 میں سے تیج جائے گا 10 کی پاور مائنس 1 آئے گا اور بٹے میں کیا ہے 6.0 9.4 اب ہم کیا کریں گے بچوں یہ نیچے آئے گا گھلا کر دیں گے پاکین سب کا گھلا کریں گے تو جب سب کا گھلا کریں گے یہ نیچے آکے جب گھلا کریں گے تو ہو جائے گا 9.5 4 یہ نیچے آگا پلس ہو جائے گا اس کا اس میں گھلا کر دیا اوپر ہم گھلا کرنے جا رہے ہیں جب سب کا گھلا کریں گے اوپر تو انصر آئے گا 136 دسمالو 8.6 آ جائے گا کیا جائے گا اس میں بھاگ دیں گے بچو تو کیا آئے گا جب بھاگ دیں گے بچو 1.9.7 لگ بھگ لگ بھگ دو لگ بھگ لگ بھگ دو لکھ سکتے ہیں بچو تو دو آنے کا مطلب یہ کون سا جالک ہے بیٹا یہ بی سی سی جالک ہے کون سا ہے بی سی سی ہے بچو جس کی سلکی لمبائی آپ کو دیا ہی ہے تو بچو ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لو دوستو جدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے دھنے باد بہت جل ویڈیو کو بنائیں گے